قُلْ اِنَّ سَلَىٰ تِي وَنُسَ اے میرے حبیبہ بول دیجئے میری نماز میری قربانی میری موت میری زندگی میری حیات میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے اور دوسرا نقطہ ہے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کوئی کام ہو تو اللہ رب العالمین کے لیے ہو اخلاص بتائے گیا اگر اخلاص نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اخلاص کہونا ضروری ہے اخلاص کہونا ضروری ہے یہ دوسری بات بتائی گئی اگر اخلاص نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس عبادت کی کوئی عمیت نہیں اور زندگی اور موت اللہ کے لیے کے کیا مطلب ہے پوری زندگی لگا دیجئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں یہ مطلب ہے یعنی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف عراضی شاید بہت اچھا کہا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف عراضی مئسیلی مسلمان مئسیلی نمازی اللہ کے دین کی تبلیغ یہ ضروری ہے اور ایک نکتہ بتاتا ہوں ایک آیت کریمہ کے روشنم مفسر کے تفسر دیکھو کتاب پیار ہے اے میرے رسول آپ کے اوپر جو کوچھ ہتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کر لیجئے آپ ایک نکتہ تو یہ ملا کہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی تبلیغ نہیں کرنی ہے آپ کو ما انزلہ الیک کی کرنا ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل کی کہ وہ قرآن اور سنت ہے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں قرآن اور سنت وہی مطلوب وہی غیر مطلوب ان کی تبلیغ کیجئے آپ دیکھئے قرآن اور سنت کے علاوہ ہر چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے بہت بڑے مسلمان بیچار پورے آب ایک آبہ بگڑا ہوا ہے پوری بنیاں ڈیمیجڈ ہے خراب ہے پوری کی پوری یا ایوہ رسول ملق یہ تبلیغ کیجئے قرآن اور سنت کی اور ایک نکتہ اولا پیارا لکھا ہے مفسر میں کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے اللہ کی حفاظت نصرت اور مدد آپ کے ساتھ رہے گے تو اللہ کی نصرت اور حمایت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھاؤنا ہے اس کے معاند بات یہ آئے تھے اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا یہ لوگ کہا گیا نام بھی نہیں لیا گیا کہ یہ نام لینے کے قابل نہیں ہے کہا واللہ یاسم کا من الناس دنیا کے تمام لوگوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یہ کوئی نہیں کوئی فنا صاحب مسلمانوں کے دشمن ہے فنا صاحب مسلمانوں کے دشمن کہا ہے کوئی ان کے پیچھے پڑھنا کہا ہے کوئی گانا 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 ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے پہلے اپنی حالت ہو دیکھو کہیں تم تو ظالم نہیں ہو اس بات کے لیے ایک آیت کریمہ یاد آئی پڑھ دیتا ہوں ٹائم بھی کیسا بھاگتا ہے رن آؤٹ ہو رہا ہے تو وَقَذَٰلِكُنُوا لِّبَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ ہم ظالم کے اوپر ایک دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ایک کہ ہم جو پریشان ہیں اور ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے ہم خود ظالم ہیں نا اس لیے کہ ظالم کے اوپر ظالم کو مسلط کیا جاتا ہے تو اپنا گریبان ہم دیکھتے نہیں اور دوسروں کے لیے گانا گاتے پھر رہے ہیں وَقَذَٰلِكُنُوا لِّبَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَمْ ایک ظالم ہوتا نا تو اس سے بڑے ظالم کے اس ظالم کو اوپر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے ظالم کے اوپر ایک قصہ یاد آیا ایک صاحب کی بیوی انہیں بہت پریشان کر دی تھی اتنا ستاتی تھی ناک میں دم کر رکھا تھا یہ آدمی بہت پریشان تھے پانی ماغو تو گالیوں پہ آ جاتی تھی کھانا ماغو تو جھاڑو پہ آ جاتی تھی بہت پریشان تھے کچھ معلمات آئیں ان کا کچھ پروگرام تھا جب آئی بیان سن کر کے تو پورا انداز اس کا چینج ہو گیا تھا چائے لاؤں ناشتہ لاؤں وہ حیران ہے کہ یہ تبدیلی اس کی زندگی میں کیسے آئی پریشان حال ہے وہ ایک دو دن کے بعد اس نے پوچھا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ تمہاری زندگی میں انقلاب کیسے ہے اتنی نافرمان تھی تم اب اتنی فرما بردار ہو گئی کہا کہ وہ معلمات جو آئی تھی ان کی ایک بات سن کر کے میں فرما بردار ہو گئی ہوں کہا کہ انہوں نے کیا کہا کہا یہ معلمات نے کہ جس آدمی کا شو جس آدمی کی بیوی نافرمان ہو تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بیوی کی اس نافرمانی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا شوہر نے چیڑ کر کے کہا تو کہا کہ تجھے جنت میں جانا ہے تو اپنے عمل کی وجہ سجا میری وجہ سے کم جا رہا ہے جنت تو یہ ظالم ہو ہم ایک ظالم ہوتا ہے نا تو اس سے بڑے ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ایک صاحب کو سکن شادی کرنے کی بڑی آرزو تھی گذہ نے پہلی کا مو دیکھ دیکھ دیکھتے آدمی پریشان ہو جاتا ہے باتچیت ہو گئی تہیئے پایا کہ کل جمعہ کے دن یہ معاملہ جمعیرات کا ہے کل جمعہ کے دن شادیت آئے ہیں ابھی ایک صاحب نے جدہ سے مجھے فون کیا کہ حضرت ایک ایسے ٹاپک پر آپ بیان دیجئے حافظ آپ کو بھی بولے ہیں وہ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک ٹاپک ہے کہا کیا کہا کہ پہلی بیوی کو بتائے بغیر دوسری شادی کر لینا اور زندگی بھر پہلی والی کو پتا نہ لگے اس پر ذرا دلائل ہی کٹھا کر دیجئے حضرت آپ ہی کی بس کار ہو گئے میں نے کہا ٹھیک ہے تیاری کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو ان صاحب کو دوسری شادی کی عقد سانی کی بڑی خواہش تھی جو میں رات کی دن بات ہوگی لڑکے والی پر تیار ہو گئے خوشی خوشی آئے بی بی کو معلوم ہو گیا بہت کائیں بی بی تھی معلوم ہو گئے اس بڑے پیار سے کھانا وانا کھلایا سو گئے کھانا وانا کھا کر کے باہ اچھا کھانا لذیذ کھانا بنایا تھا کھانا کھا کر کے سو گئے اب صبح اٹھے اب دیکھ رہے شیروانی کہاں ہے کرتا بہترین کہاں ہے خوشی خوشی کدھر ہے پہن مہن کر کے ذرا نکلنے لگے تو بی بی نے کہا کہاں جا رہے ہیں کہا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں اور کیا کہا کہ آس سنیچر ہے سنیچر کے دن جمعہ ہوتا کہا کہ آس سنیچر ہے تمہاری حرکت کا مجھے علم ہو گیا تھا نید کی دوہ ملا دی دی تمہارے کھانے میں سنیچر کی دن اٹھ رہے ہو تم اور دیکھو غرہ کر اس نے کہاں اندہ اسے حرکت کی نا دوز بڑھا دوں گی قیامت کے دن اٹھو گی ایک ظالم کے اوپر ہم اس سے بڑے ظالم کو مسلک کر دیتے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين